نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نبی کا اعلان کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے سے پہلے مکہ کے اندر جو دین قائم تھا اور لوگ جس دین پر عمل کرتے تھے اس دین کو دین ابراہیمی کا نام دیتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں خانے کعبہ کا تواف ہوتا تھا جب خانے کعبہ کا تواف ہوتا تھا تو عورتیں جو ہوتی تھیں مستورات لیڈیز خانے کعبہ کا جب تواف کرتی تھی تو سارے کپڑے اتار دیا کرتی تھی ننگی ہو کر برہنہ ہو کر بلکل نیکڈ نیوڈ ہو کر وہ خانے کعبہ کا تواف کرتی تھی ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا جیسے کوئی بچی کوئی لڑکا بچہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے ننگا جیسے وہ ننگا ہوتا ہے ایسے ہی عورتیں بلکل سارے کپڑے اتار کر خانے کعبہ کا تواف کرتی تھی یہ عرب کی پرتھا تھی رسم تھی زمانہ جاہلیت میں محمد رسول اللہ کے نبی بن کر بننے سے پہلے مرد تو کپڑا پہنتے تھے لیکن عورتیں ساری کے سارے کپڑے اتار کر تواف کرتی تھی جب اسلام آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا پھر اعلان کیا اور آپ جب نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے آپ نے سماج اور معاشرے سے بہت سی برائیوں کو جہاں ختم کیا وہاں سے آپ نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا اور عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا آج کے بعد میرے کسی بھی گھر میں خان قابہ ہی نہیں پوری دنیا میں جتنی بھی میری مسجدیں ہیں میرے گھر ہیں ان گھروں کے اندر کوئی بھی بے پردہ نہیں آئے گا کوئی عورت ننگا تواف نہیں کرے گی اس رسم کو ختم کیا قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے یا بنی آدم خضوزینتکم عند کل مسجد آئے بنی آدم آئے اولاد آدم آئے آدم کے بیٹو مسجدوں میں جایا کرو تو مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو اچھے کپڑے پہن لیا کرو معاشرے میں سماج میں کپڑوں کا جو چلنو وہ کپڑے پہن لیا کرو زینت اختیار کر لیا کرو بہت سے لوگ ٹوپی کو بھی زینت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جب نماز پڑھو تو ٹوپی لگا لیا کرو یہ بھی زینت ہے اس کا زینت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ٹوپی زینت ہوتی تو میدان حج میں ٹوپی لگا کر حج کرنے کا حکم ہوتا عمرہ کرتے وقت ٹوپی لگانے کا حکم ہوتا لیکن جو لوگ بھی عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی اور اگر سر پہ حالت احرام میں کپڑا ڈال لیں تو ان کی اوپر دم واجب ہو جائے گا یہ قربانی دینا پڑے گی تو ٹوپی زینت نہیں ہے یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد عورت خان قابعہ کا بالکل پرہنہ اور مہنگی ہو کر تواف کرتی تھی قرآن نے اس کا صدباب کر دیا اللہ نے یہ دروازہ بن کر دیا یہ کہہ کر اے اولاد آدم مسجدوں کے قریب زینت تک پیار کر لیا کرو زینت اب زینت کو آپ سمجھ لیجئے گا اپنے حساب سے زینت آپ کیا کہتے نہیں عورت بڑا زینت کی ہوئی ہے وہ لپشٹیک کریم پاورڈر جب چپڑ لیتی ہے پورا تھوپ کھڑا کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر خوبصورت ویسی بنایا یہ آرٹیفیسیل اور مسنوعی چیزوں کو لگا کر اچھی خاصی عورت تھی لیکن اتنی چیزیں چپڑ کر امریکن بندریہ بن جاتی ہے چھہرہ دیکھ تو یہ زینت کہتے نہیں بڑا زیب و زینت کر کے جا رہی ہے اسی زینت کو کہتے ہیں ٹیپ ٹاپ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے زینت کیا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد اے آدم کے بیٹو مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو اچھے لباس پہن کر جایا کرو اچھے لباس میں اس کے بعد دیکھئے معاشرے کی دوسری برائی میں وَقُلُوہُ کھانے پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا اللہ نے تمہیں جو رزق حلال دیا اس میں سے خوب کھاؤ پہلی چیز وَشْرَبُوہُ حلال چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے پینے کے لیے جو بنائی ہے وہ پیو منگل میں ہر چیز کھائی جاتی ہے کوں چیز کبھی نہیں جاتی ہے کوئی پانی کھائے گا دودھ کھائے گا ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں دودھ کھائے گا میں چونک جاتا ہوں کبھی کبھی کھائے گا دودھ کھانے کا چیز تھوڑی ہوتا ہے پینے کی چیز ہوتی ہے لیکن دودھ کھائے گا ارے بہت سے لوگ تو بیڑیو سگرٹ بھی بیڑی سگرٹ کھائے گا لگتا ہے وہ دانت سے چبا چبا کے کھاتے ہوں گا کھائے گا کھانا الگ چیز ہے پینا الگ چیز ہے یہاں اللہ نے کیا کہا وَاکُولُو ہم نے تو میں جو رزق حلال دیا جو تم نے اپنی گاڑی کمائی اور مہنس سے جو رزق کمائیا ہے اس میں سے خوب کھاؤ وَشْرَبُو اور خوب پیو حلال چیز ہیں پیو کا ملب یہ نہیں کہہ رہا مولانا نے کہہ دیا پیو تو جاؤ پوہ لیلو مولانا نے کہہ دیا پیو اٹھگار جاؤ وَاکُولُو خوب کھاؤ وَشْرَبُو اور خوب پیو لیکن آگے ایک بندش وَلَا تُسْرِفُو حد سے آگے نہ بڑھو حد سے تجاوز نہ کرو کھانے اور پینے میں جو معیار ہے اس معیار پر قائم رہیے حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو آگے مت بڑھو جو چیزیں حلال ہیں انہی میں سے کھاؤ اور لیمٹ میں کھاؤ جو چیزیں پینے والی حلال ہیں دودھ ہے شربت ہے شہد ہے پی جیے لیکن حد سے آگے مت بڑھنا اور ان چیزوں کے کھانے اور پینے میں دوسرا معنی وَلَا تُسْرِفُو حد سے آگے مت بڑھنا اس کا ملپ فضول خرچی مت کرنا اگر کام آپ کا ایک پاؤ گوشت سے چل رہا ہے تو ایک کلو مت لانا اگر آپ کا کام ایک کلو گوشت سے چل رہا ہے تو سماج اور سوسائیٹی کو دکھانے کے لیے دس کلو مت لینا ایک معنی اس کا یہ ہے کھاؤ اور پیو کھانے اور پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے وَلَا تُسْرِفُو لیکن اصلاف مت کرنا فضول خرچی مت کرنا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا مسجد میں پہلی چیز زینت اختیار کرو ننگے مت گھومو دوسری چیز کھانے اور پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں جو حلال چیزیں وہ آپ کھا سکتے اور پی سکتے لیکن تیسری چیز اس کی ایک لیمٹ بتا دی ہے وہ لیمٹ یہ ہے ضرورت کے تحت ضرورت کے مطابق آپ اتنی چیزیں کھائیں زیادہ نہیں فضول خرچی نہ کریں اس کے اندر اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا قرآن کی پہلی آیت آئیے دوسری آیت کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَآتِذَ الْقَرْبَ حَقَّهُ وَآتِذَ الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ کَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاقِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا اس آیت میں بہت تفصیل سے کہا گیا وَآتِذَ الْقَرْبَ اپنے رشتے داروں کا ریلیٹیوز جو ہے قرابت داروں کا پورا کا پورا حق ادا کرو سماس صدہار ہے تو ہی باتیں آئیں گی وَآتِذَ الْقَرْبَ حَقْقَهُ اپنے قرابت داروں کا رشتے داروں کا پورا کا پورا حق ادا کرو وَالْمِسْكِينَ فقیروں کا غریبوں کا مسکینوں کا بھی حق ادا کرو وَبْنَ السَّبِيلِ اور مُسَافِروں کا مُسَافِروں کا حق ادا کرو تیسری چیز مُسَافِروں کا حق ادا کرو آگے کہا وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا لیکن ان کے حق ادا کرتے وقت بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایک ہزار روپیہ ہے وہی ایک ہزار ہے ہمارے بیوی بچے ہمارے پاس ہیں سنیے ہمارے بیوی بچے ان کو بھی کھانا کھلانا ہے اب کوئی رشتدار آ گیا یا کوئی بہت غریب آدمی آ گیا یا کوئی دے آپ نے ان کو دے دیا وہ تو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا اب آپ کے پاس کیا بچا جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ خود بھی مانگوگے کیا اب دوسروں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاوگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں اشارہ آپ سمجھ لیجئے میرا اچھے کاموں میں نیک کاموں میں غریب اور مسکین میں بھی ہم اپنی پوری کی پوری ملکیت یا جتنا کا احساسہ ہمارے پاس ہم وہ پورا نہیں دے سکتے جب ان میں فضول خرچی نہیں کر سکتے تو ڈائی سو ڈائی سو اور تین سو تین سو براتیوں چوروں لٹے رو اور ڈاکووں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دیتے کون آرہے ہیں برات آرہی ہیں کتے آدمی آرہے ہیں دو سو آدمی آرہے ہیں دو سو آدمی دو سو لوگ نہیں یہ دو سو چور ہے برا لگے گا ان مولویوں کو بھی برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں لگے گا حاجی صاحب پان کھا رہے ہیں ڈاڑی بہت تھے کہاں جا رہے ہیں برات میں جا رہے ہیں برات میں جا رہے ہیں اس کی برات جا رہے ہیں یہ حاجی ہے حاجی حج کر کے آیا ہے کہاں جا رہا ہے برات میں ہمارے پاس ایک ہزار روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن میری ممنی بہن میری Puesیری بہن بیمار ہے اس کو ضرورت ہے لیکن ہم پورا کا پورا ایک ہزار روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں یہ فضول خرچی مانیون جا رہی ہے جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پر لکایا جائے گا دکیتوں پر لکایا جائے گا جہیز پر مال خرص کیا جائے گا اور راجہ بابو کو بائیک موڈر سائیکل خرید کی دی جائے گی لے چلا اپنی حیمہ مالی کو بڑھال کی لے جائے گی اس کو دی جائے گی یہ باتیں ہم بعد میں کہنا چاہتے تھے لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں پہلی چیز سنیے قرآن کی آیت دیکھئے اپنے قرابت داروں کا رشتے داروں کا پورا پورا حق ادا کرو والمسکین اور تمہیں جو مسکین نظر آئیں جو قریب نظر آئیں ان کا بھی حق ادا کرو وابن السبیل مسافروں کا بھی حق ادا کرو لیکن اس کے بعد کیا کہا وَلَا قُبَدِّرُوا تَبْزِيرًا شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان کونے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّي كَفُورَ اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اس نے اپنے رب کی کبھی شکر گزاری نہیں کی ہے اپنے رب کی نعمتوں کی کبھی قدر نہیں کی ہے وہ راندے درگاہ ہے وہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ہے وہ لائقِ ملامت اور قابلِ ملامت ہے اس کو تو اللہ نے اپنے در و دیوار سے بے دخل کر دیا ہے اس کی انٹری بند کر دیا ہے اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے اس کو اپنے گھر سے بھگا دیا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّي كَفُورَ شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے ایک اس چیز کو یاد رکھو اور تیسری آیت اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ أَصْرِفَ عَنَّ عَزَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَزَابَهَا كَانَ خَرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْطُرُوا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا یہ ہے قرآن کی آیت اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں جو زمین پر سنجیدگی سے چلتے ہیں نظر نیچی کر کے بہت اچھی طریقے سے سنجیدگی سے چلتے ہیں خاکساری سے چلتے ہیں ان کی چلن میں ان کے زمین پر چلنے میں تکبر و گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے عجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب جاہل ان سے ملاقات کریں مخاطب ہو جائے مولانا صاحب جا رہے ہیں ہوتل پر لوگ چاہے پی رہے ہیں دور سے آباز مولانا صاحب کو دے گا مولانا ایک مسئلہ بتا دو تیرے باپ کا نوکر ہے مولوی ہوتل پر تو چاہے پی رہا تھا مولوی کو دیکھ کے تجھے مسئلہ یاد آگیا اگر مسئلے کی اتنی فکر تھی تو مولانا مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں کیوں نے گیا تُو مسئلہ پوچھنے یا مولانا کا گھر تو اسی گاؤں میں کیوں نے گیا تُو مسئلہ پوچھنے مولانا کو دیکھ کر تجھے مسئلہ یاد آگیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا مولویوں کو بھی علماء کو بھی جب جاہل تم سے مڑھ بھیر کر جائیں مل جائیں جاہل لوگوں سے آمنہ سامنا ہو جائے تو تمہاری سنجید کی کیا ہے آلو سلامہ السلام علیکم کہہ کے آگے پڑھے جاؤں زیادہ بحث کرو گے تو جیت پاؤ گے آپ چائے کی ہوتل پر جاہل لوگیں اے مولانا بیٹھو ہاں 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 مولانا مسئلہ بتانا ترہا اب وہاں ایک آدمی کچھ کہے گا دوسرا آدمی کچھ کہے گا لڑائی جھگڑا ہوگا وہ جاہل مولوی کے سامنے بھی لڑائیں گا چلے گی السلام علیکم ٹھیک ہے بھائی آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے آپ ذرا مسجد میں آ جائیے گا اچھا ٹھیک ٹھیک آپ ہمارے گھر پہ آئیے گا ہم تھوڑا قرآن حدیث میں دیکھ کے بتا دیں گے چلی آئیے السلام علیکم آگے بڑھ جاؤ السلام علیکم کہو آگے بڑھ جاؤ کیونکہ جاہلوں سے کوئی نہیں جیت پائے گا ایک آدمی نے پوچھا آسمان پر کتنے ستارے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا دیکھ جاہل اٹھا بولا پانچ لاکھ مہرانہ بولے تمہیں کیسے معلوم تو کہتا ہے کہ پانچ لاکھ ہمیں معلوم ہیں ارے کوئی دلیل یقین نہیں آتا تو گن کے آؤ اب وہ جاہل کیا کہتا ہے تم نہیں مان رہے کہ نہیں تو گن کے آؤ اگر ایک بھی کم ہو تو بتانا اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا تو قرآن نے ایک راستہ بتایا اچھا بتایا جب جاہلوں سے مخاطب ہو جاؤ یا جاہل تم سے مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ اور اللہ کی سچے بندے کون ہیں جن کی رات میں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں سجدوں میں گزرتی ہیں قیام میں گزرتی ہیں تحجد میں گزرتی ہیں وہ اللہ کے نیک و سچے بندے ہیں اور اللہ کے سچے بندے کون ہیں جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ربنا صرف انعذاب جہنم اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرماؤں اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے انعذاب کے بندے کون ہیں سچے اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے بخیلی بھی نہیں کرتے نہ جیب کھول دیتے ہیں لٹھاتے ہیں اور نہ بلکل ہاتھ مٹھی بند رکھتے کھولتے ہی نہیں ایسا نہیں ہے درمیان میں ہاں کیا پکے گا دو بچے ہیں تین بیوی ہیں ٹھیک ہے ایک پاو گوشت میں ہو جائے گا جتنی ضرورت ہے اتنا لے آئے ضرورت تو دھائی سو گرام ایک پاو گوشت کی ہے گئے سو گرام لے آئے یہ بھی غلط ہے ضرورت تو ہے چار اڈوں کی گئے دو آدھے ہوتے سے کام چلا جائے تو یہ بھی غلط ہے یا پہچان بتائیے اللہ کے نیک بندوں کی کیا ہے لَمْ يُسْرِفُو جب خرچ کرتے ہیں تو ضرورت ہے چار اڈوں کی لائے بار اڈے بہت دیا اللہ تعالی ایسا بھی نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُو ضرورت تو چار اڈے کی دو ہی لائے نہیں آدھا دکھا لیں ایسا بھی نہیں کرتے لَمْ يُسْرِفُو وَلَمْ يَقْتُرُو نَا بَهُتْ زیادہ خرچ کرتے ہیں نَا بِلْكُلْ حَاتھ بند رکھتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا دونوں کے بیچ بیچ رہتے ہیں اعتدال کے ساتھ مُعْتَدِلْ مِزَاج درمیانہ ربی بیچ میں رہتے ہیں نَا زیادہ خرچ کرتے ہیں نَا بِلْكُلْ کَنجُوس وَبْخِیل رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں قرآن کی یہ تین آیتیں کافی ہیں سمجھنے کے لئے یہاں فضول خرچی سے منع کیا ہے اب سنیے ایک مرتبہ لخ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل دیکھا تو اس پر بھی قید لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے آپ ایسا اس لیے کیے رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے نیند نہیں آ رہی تھی کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ سوچا گھر سے باہر نکلوں شاید میرے کسی صحابی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکے کھجوروں کی کچھ ٹکلے ہو تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں یا سوچ کر جناب محمد و رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے اے اے شواران کی زندگی میں زندگی گزارنے والو اے نارائن پور اور اطراف و اکناف کے لوگو اے بنگال کے باشندو سنو کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو جس کو اپنا آقا اور رہبر اور رہنما مانتے ہو جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارہ کر لیتے ہو جن کے نام پر فرانس میں محمد و رسول اللہ کے شان میں کی جانے والی گستاقی کو ایک مسلمان جب برداشت کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا میرے بھائیوں پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا جس نبی کی شان میں گستاقی تم برداشت نہیں کرتے ہو اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو رات کا اندیرہ ہے رات کی کاری کی ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے ملا بھی تو کون ملا کوئی امیر آدمی نہ ملا ملا بھی تو کون ملا کوئی دولت مند نہ ملا ملا بھی تو کون ملا جس کے دو چار مکان نہیں دو چار فیٹری نہیں ملا تو کون ملا وہ بھی بھوکا تھا وہ بھی ننگا تھا ملا تو کون ملا وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا وہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ کا یار غار تھا ابو بکر رات کے اندھیرے میں تم یہاں ہا اللہ کے رسول رات میں میں نکلا تم کیوں نکلے کہا اللہ کے رسول کسی طریقے سے روکہ سوکا میں نے اپنی بی بی بچوں کو کھلا دیا مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا گھر وٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی رات کی تاریخی ہے میں نے اپنی بی بی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا میں باہر نکلایا شاید کوئی مل جائے سوچا ابو بکر میں اللہ کے نبی تو سخی ہیں خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں شاید ان کے پاس کچھ ہوگا کہہ دیا اپنے دل کا حال اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلا شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر میرے پاس کھلانے کیلئے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا ابو بکر کی زبان سے نکلا اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے بڑھتے شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیتے سامنے سے ایک لمبا چوڑا چھے فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے دیکھو کون ہے کرات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے اور قریب چلو دیکھے یہ اسلامی بھائی ہے کیا غیر مسلم اور قریب گئے جب بلکل قریب ہوئے تو پتا چلا کی حضرت عمر ہے شاید ان کے گھر کچھ مل جائے کہا عمر تم کیوں نکلے ہو کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی بہار نکلیں چلو ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے بڑی عزت کرتے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی ان کے گھر چلتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ابو بکر عمر یہ تینوں ایک صحابی کے گھر چلے جن کے بیٹے کا نام حیسم تھا ابو الحیسم حیسم کے باپ کے گھر پہنچتے ہیں ابو الحیسم کے گھر پہنچتے ہیں وہ دروازے کو دستگ دی رات میں رات میں یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں اٹھیں گے جائیں گے پھر آئیں گے بیٹھیں گے ڈشٹرپ کریں گے ابو الحیسم کے گھر گئے دستگ دی رات میں دستگ آج کل کا زمانہ نہیں تھا اٹھاؤ فون کا ہلو ہاں ہم آ رہے ہیں تو آدمی پہلے سے چائے وائے بنا کے رکھ لے زمانہ نہیں ہے آج کل تو بہت آسانی ہے رات میں اگر بارہ ایک بجے ہم کئی فس جائیں مالدہ میں یا فرقہ میں فوراں فون کر سکتے ہیں عالم بھائی یار فس گیا ہو ارے نہیں مولانا رکی رکی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں آئے گھر میں دودھ موجود ہوتا ہے چلی کچھ نہیں تو بھٹر ٹوست لگا دیا بریڈ آم لیڈ بنا دیا چلو کچھ نہیں رات میں اگر ہے تو یہ کھلا دیا اوہ زمانہ موبائل کا نہیں ٹیلی فون کا نہیں تار کا نہیں اور خود کائنات کے امام کا حال یہ ہے کہ بھوک سے کروٹے بدل رہے ہیں ابو پگر صدیق کا حال یہ ہے جنہوں نے خلافت بھی کی لیکن جب کفنائے گئے تو اپنی بیٹی آئیشہ سے کہا تھا آئیشہ مجھے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنانا حضرت آئیشہ نے جب نیا کپڑا پیش کیا یہ آج کے کفن کے لیے ہے فرمایا آئیشہ کفن کا کپڑا نیا کپڑا زندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مردوں کو نئے کپڑوں سے کیا سروکار ہے مجھے میرے انہی کپڑوں میں انہی کپڑوں میں دفنانا جس نے حکومت کر کے خلافت کر کے دکھلائی ہو اور وہ جب دفن ہوتا ہے تو پرانے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے کفنایا جاتا ہے وہ عمر جنہوں نے ایک میل لئی دو میل لئی سو میل لئی دو سو میل لئی ایک ہزار میل لئی دو ہزار میل لئی ایک لاکھ میل لئی دو لاکھ میل لئی بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی خلافت کر کے دکھائی لیکن گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا کے پہ بھوک بچے کھا لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سیکھو سیکھو